پاک پتن کا شمار پاکستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں عوام معاشی مسائل کا شکار ہیں ان کی معاشیت کا دارومدار ذرات پر ہے فسر کی کٹائی ہوتے ہی وہ اپنے اور بچوں کی ضروریاتیں زندگی خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور دکاندار ایت جیسے آیام کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ سال بھر میں آنے والے اخراجات کا کچھ حصہ حاصل کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات نے جہاں نہ صرف پاکستان سمیت دنیا بھر کو متاثر کر دیا ہے وہاں پاک پتن کے بے سہارا اور غربت میں پسے ہوئے کاروباری افراد بھی اس کا معاشی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے ایسو پیز نہ صرف شہریوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ کاروباری مراکز ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں ماہر ہمزان کے ان دنوں میں شہریوں کی کثیر تعداد اپنے اہل و آیال کے لیے جوتی کپڑا خریدتے ہیں اور دکاندار ایک اچھا منافع حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے مگر ایسو پیز کے باعث کئی گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں اب تلک نیوز نے ایک سروے کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار مکمل طور پر بند ہیں صرف کھانے پینے کی چند دکانیں کھولی ہیں جہاں پر دکاندار اپنی مرضی کی قیمتیں حاصل کر رہے ہیں اور شہری اس کو ادا کرنے کے لیے مجبور ہیں اگر اسی طرح یہ کرونا جاری رہا تو پھر یہ لوگ کرونا کی بجائے معاشی مسائل کا شکار ہو جائیں گے ظاہری نے ان کو بڑا مشکلات کا سامنے ہے تو سننے میں بھی یہ بھی آیا تھا ذرائع کے مطابق یہ بھی آیا تھا کہ کچھ مزارات کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ابھی تک پاک پتر میں تو ایسی کوئی صورتہ نظر نہیں آئی کہ درباشی کو کھولا گیا ہو تو عوام کا بھی جو ظاہری نانے ورات ہیں ان کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چاہیے تو یہ جو اولیاء اللہ کے دربار چریف ہے مزارات ہیں کم کم ان کو کھولا جائے تاکہ ہم یہاں پہ آ سکیں عبادت اپنی کر سکیں اور آپ کے آگے گرگر آ کے دعا مانگ سکیں ہم اس وقت ہم اس وقت فارج آپ پہ پہنچ چکے ہیں اور شہیدی بزار جو ہے دربار کے درب جانے والے راستہ اور جو پاک پتن کا بہت اہم جو بزار ہے شہیدی بزار وہاں پہ پہنچ چکے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو کاروبار ہے وہ مکمل طور پر باندھا ہے تمام دکانیں عید کی خریداری کے باوجود جو ہے یہاں پر مکمل طور پر کاروباری مراقبت جو ہیں مکمل باندھ ہو چکے ہیں یہ ہم اس وقت جو ہے وہ شہیدی بزار میں داخل ہو رہے ہیں یہ دیکھنے ہی آپ کے سامنے ہیں کاروبار مکمل طور پر باندھ رکھے جا رہے ہیں جو دکان در ادرات بھی وہ بھی گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کا بھی حکومتر بکر سے یہی مطالبہ ہے کہ کوئی اس طرح کا انتظام کیا جائے تاکہ دو دن مارکٹ بند جو کرتے ہیں اس کے بعد جو چار دن پیچھے مارکٹ کھلتے ہیں تو اس میں جو رش ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو دکان در ادروں کا یہی مطالبہ ہے کہ کم از کم جو عام دنوں میں بھی بزار کو روٹین وائز کھولا جائے اس میں ٹائم ذرا کم کر دی جائے لیکن کم از کم مکمل جو بزار وہ کھلنے کی زیادہ دی جائے تاکہ جو عید کی شاپنگ ہے وہ لوگ کر سکیں تاکہ یہ جو دکان نظر آتے ہیں یہ بھی محیوس نظر آتے ہیں یہ ہم اس وقت درگاہ بزار میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کاروباری مراکس جو ہے مکمل طور پر بند ہے تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ وہ ایک سال کے لیے ایک سال تک یہ ہم آپ شہیدی بزار میں پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار مکمل طور پر بند ہے تاجروں کا یہی مقف ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک سال تک جو ہے وہ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں اس سے اپنا کاروبار کے اخراجات جو ایک سال کے وہ نکالتے ہیں لیکن ان کاروباروں کے بند ہو جانے سے آپ دیسکتے ہیں ان کی زندگی جو مکمل طور پر مفلوش ہونے جا رہی ہے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں خیال کریں یہ جو لوگ اپنا کاروبار مکمل بند کر چکے ہیں یہ بند نہ ہو ان کے لئے کوئی ایس او پیس تیار ہو جائیں جس میں یہ عید کے دینوں میں بھی اپنا کاروبار جانی رکھ سکتے ہیں ہم مچھلی چوہ کے جو بزار ہے راجبہ پول والاوس روڑ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بزار پر ایک کا دکھا جو لوگ ہیں وہ صرف وہ ایسے ایک نظر آ رہے ہیں یا جو ریڑی بان ہے وہ دکھائی دیتے ہیں باقی کاروباری جو معاملات ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں یہ جو اکومت کی جانی سے ایس او پیس کا لیٹر دکھایا گیا تھا یہ میٹ شاپ کی دکان کچھ کھنی ہیں یا کچھ کریانہ شاپ کی دکان کھنی ہیں باقی جو بزار میں آپ رش بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا جو ہے وہ ان دکان داروں پر خرید داری کرنے کے لئے بھی وہ گھر سے جیسے کہ ان کو ٹائم ملتا ہے وہ روزے کی حالت میں بھی باہر آئے ہوتے ہیں لیکن تاجران کا بھی یہی مطالبہ ہے تاجران بھی یہی کہتے ہیں کہ کم کم حکومت کو چاہیئے کہ ان دنوں میں دکانے باندھنا کرنے کی ہدایت دے کمتے وقت کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا ذریعہ معاش ہوتا ہے پورے سال میں ہم انتظار میں ہوتے ہیں تو یہ دو دن سے بھی ہماری جو مالی نقصان آ رہا ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ناظرین آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاک پتن کا شمار پاکستان کے اس پر سماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر صرف صرف اور صرف جو گندم کی جب کٹھائی ہوتی ہے تو کسانوں اور تاجروں جو کسان ہیں ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے وغیرہ اور ضروریات زندگی کو خریدنے کے لئے بزاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن ابھی چونکہ گندم کی کٹھائی کا مرلہ شروع ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوئے کہ یہاں پر جو کاروبار ہیں جو وہ بند ہو چکے ہیں تو اس سے وہ نہ تو جو کسان ہے وہ اپنی خریداری کو مکمل کر پا رہا ہے نہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے خرید رہا ہے اور نہ ہی ان کے لئے کھانے پینے کی کچھ اچھی اشیاء جو ہیں وہ خریدنے پا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کاروباری ایسے مراقض ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی دکانوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں کے آگے بیٹھ کے وہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی ان کا کسمر آتا ہے تو وہ اس کو کچھ چیز فرام کر دیتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ ان کا روزگار جو ہے وہ چال رہے ہیں ہم اس وقت چانبیر روڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ پرانہ تصہیر روڑ ہے یہاں پر آپ کو آگاہ کھا رہے ہیں اور لما آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تاجروں کی پوزیشن کیا ہے تاجر طبقہ جو پہلے ہی کرونا وارس کی وجہ سے پھلس چکا ہے وہ جو مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اب اس مکمل لاکڈون کی وجہ سے یہاں پر ان کے جو زندگی ہے وہ شدیدی متاثر ہو جائے گی ہم انشاءاللہ کوشی بھی کریں گے بقتل وہ بقتل ہم آپ کو اپ ڈیٹ پاک پر سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور ہم یہ بھی ابھی کرنے کی کوشی کریں گے جو عوام کی راہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائی جائے اور بتایا جائے یہ جو تاجران ہے ان کی کیا راہ ہے اور جو عام شہری ہے ان کی کیا راہ ہے یہ ہم پولیس سیٹی پہ کھانا اس کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف سنسانی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لوگوں پہ کاروبار سیٹی متاثر ہو چکے ہیں یہ ہم آپ کو یہ کھانا روڑ پیا ہے ہم اس وقت اور یہ ہم واپس آپ کو پھر لے چلتے ہیں یہ جو کھانے پیرے کے شعبز ہیں یا کچھ ریڑی بان ہیں وہ ہی کھلی نظر آ رہی ہیں باقی جو مکمل طور پر بند ہیں دکانہ زیادہ یہ دیکھیں کہ آپ کے صاحب نے کہ یہاں پر جو تقریباً ہے گاک نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پاکستان جو پاک پتا ہے وہ چونکہ پسماندہ ہے یہاں پر غربت کے بہت زیادہ اثرات ہیں تو وہ کامل بول چھوٹے چھوٹے دکان دانا چھوٹے چھوٹے ان کے کاروبار ہیں تو وہ صبح سے ڈکل بچارے آتے ہیں اور یہاں پر جو کسانوں کے پاس جو ہے وہ اس وقت گندم کے پیسے ہیں تو وہ جو خریدنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے مکمل طور پر کوئی آپ کو دکان جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی گاگ نادہ نہیں آئے گا یہ آپ کے سامنے کے موجودہ صورتحال ہے حکومت وقت کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کچھ جو فسلٹیز ان کو فرام کرنی چاہیے کوئی ایسا ٹائم مقرر کر دے جس میں یہ اپنا کاروبار چلا سکے ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو ان کا کاروبار جو ہے مکمل طور پر متاثر ہو جائے گا اور یہ ترازیز کی طرف چلے جائیں گے یہ دیکھا ہے آپ کے سامنے یہ کچھ دکانوں کے سامنے جو ہے دکان در بیٹھے ہوئے جو آنے والے گاکوں کو کچھ چھپ چھپا کے چھپ چھپا کے چیزیں دے رہے ہیں یہ سردی کی دکان ہے یہ دیکھ لیں ہیں یہاں پر کوئی آپ کو گاک نظر نہیں آرہا تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ہر لمح کے لیے یہاں کی جو صورتحال ہے اس سے اگاہ کریں تاکہ آپ کو پتا چال سکے یہ کرونا وارث کتنا خطانہ مرض ہے کرونا وارث نہ صرف ہماری معاشر ترقی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ بلکہ ہمارے جو ہے گھریلو مسائل تک میں جو ہے اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اخراجات مہنگائی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے چینی نہیں مر رہی اور اس طرح کے مسائل کا سامنا اس کے باوجود جو ہے حکومت نے اس پر مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جو ہمارے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے حکومت وقت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے اقدامات کرنے چاہیے بڑے شہروں میں تو لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان کا کاروبار جو ہے وہ آن لائن کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر پاک وقت نے کہا جو تاجر ہے وہ بہت چھوٹا ہے وہ اتنی اچھی آلت میں اپنے کاروبار کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتا جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور جو کسان ہے یا جو تاجر ہے وہ مکمل طور جو ہے وہ اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے اب ہم دوبارہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شہدیلال میں آگئے ہیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ یہاں کی صورت حل کیا ہے یہ دیکھلی دکانیں جو ہیں مکمل طور پر باندھا ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دکانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آمدہ ناصل کر لے لیکن حکومت کو جو ہے ان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے ان کے کاروبار جو متاثر ہو رہے ہیں ان کے آمدینی جو متاثر ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ فاقہ کشی پر جو ہے نا اتر آئے اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اب اقدامات کیا ہوں گے ہماری جو ہم اس وقت شہدی بزار میں آپ گھوم رہے ہیں یہ پاک بطن کا اہم مرکزی جو ہے نا بزار ہے جس میں کاروبار مراکز عید کی خریداری کے لیے لوگ آتے ہیں اور عید کی خریداری کر کے جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے مقمل طور پر شہدی بزار جو ہے اس کو جس کو ہم سرافہ بزار بھی کہتے ہیں مکمل طور پر باندھو چکا ہے موسیقی